بھائی آج کے دور میں ایک بات تو ہوگی بلکل کلیر کہ یہ کانڈی اور رمبوں والا جنسا ٹائم ہے وہ بھائی اب گیا اب آپ اس چیز سے گوڑی کر کے نہ تو فصل کو بچا سکتے ہو زیادہ فائدہ لے سکتے ہو کیونکہ یہ مشین تو بھائی دو دنوں کے اندر دس اکڑ کا کام کر لیتی ہے ایک دن میں پانچ اکڑ تک کا کام کر سکتی ہے اکڑ کے اندر تقریباً تین لیٹر پیٹرول میکسیمم کھاتی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عسامہ شاہد آزار 26 اکتوبر اور 2021 کا سال چل رہا ہے اور پہلے کبھی بہت پرانی بات نہیں نبے کی دھیائی میں میں دیکھتا تھا کہ ایک روپے میں چار ٹافیاں مل جاتی ہوتی تھی اور کبھی سنتے تھے کہ یار چار پہ من آٹا ہے تو گریب کس طرح روٹی کھائے گا لیکن آج پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں آپ مزدوروں کی قیمت دیکھ لیں آپ کسی بھی چیز کی قیمت دیکھ لیں تو وہ آسمانوں کی کو چھو رہی ہے تو آپ کو ہر چیز کے اندر ایک بہتر کام کی ضرورت ہے بڑی بریقی سے اپنے خرچے کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ فائدہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے کام سے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں زمینوں کی زمینداری کی پیچھے گوڈیوں کی جنسا ایک سلسلہ ہے ہم نے کہ گوڈیاں کن مشینوں سے کیسے کیسے اور کن فصلوں پر کیسے کیسے کی جاتی ہیں کون کون سی مشین ہی اس کے لئے اویلیبل ہے کچھ لائیو ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئے اور آپ کو کچھ رینج کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ بھئی کون کون سی مشین سے آپ کون سا کام کر سکتے ہیں بھئی آج کے دور میں ایک بات تو ہوگی بلکل کلیر کہ یہ کانڈی اور رمبوں والا جنسا ٹائم ہے وہ بھئی اب گیا اب آپ اس چیز سے گوڈی کر کے نہ تو فصل کو بچا سکتے ہو زیادہ فائدہ لے سکتے ہو اور نہ ہی آپ بھئی اپنے آخراجات کو بچا سکتے ہو آپ کو آخر میں جونسی اوست ہے اپنی سبزی کی یا پھل کی وہ بھی زیادہ نہیں ملے گی بھئی سردیاں آ چکی ہیں گوڈیوں کا سیزن ہو چکا ہے شروع اب آپ نے کرنا یہ ہے فیصلہ کہ اسی طرح ہی مزدوروں کے ساتھ آپ گوڈی کروائیں گے ایک بندہ اگر جس نے کوئی دس اکڑ سبزی لگا لی ہوئی ہے کیا وہ دس بندوں سے ایک دن میں کروائے گا گوڈی یا پھر ایک مشین سے جونسا ہے وہ دو دنوں کے اندر کام ختم کر لے گا کیونکہ یہ مشین تو بھئی دو دنوں کے اندر دس اکڑ کا کام کر لیتی ہے ایک دن میں پانچ اکڑ تک کا کام کر سکتی ہے اکڑ کے اندر تقریباً تین لیٹر پیٹرول میکسیمم کھاتی ہے چات ہارس پاور کی مشین ہے یہ سب سے زیادہ فیول ایفیشنٹ مشین ہے جس کی آپ پیچھے ویڈیوز دیکھ سکے ہیں زمین کے اندر چار سے پانچ ان چینج تک یہ گہری جاتی ہے اور جو آپ کا دس دنوں کا کام ہے دس اکڑ کا دس بندوں کے ساتھ اور تقریباً شاید میں اگر غلط نہیں ہوں اگر بارہ پندرہ ہزار پیابی ایک دن کا لگتا ہے آپ کا لیبر کے اوپر تو یہ دس اکڑ کے اوپر تقریباً سوالاک روپیا بن جاتا ہے بھائی یہ مشین جبکہ آپ کا وہی کام جو ان سے ہے نا تین سو روپے کے پٹرول کے اندر ایک مزدور کی دہاڑی کے ساتھ تیرہ سو روپے میں پندرہ سو روپے میں لگا لیں کر لیتی ہے وہ جو سوالاک روپے والا کام ہے میرے بھائی وہ آپ پندرہ ہزار روپے میں کر سکتے ہیں اس مشین کے ساتھ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے بھائی پرانے دور میں رہنا ہے یا نئے کے اندر تو آپ اسی مشین کی مزید معلومات لینے کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور فوری طور پر کنٹیکٹ کریں یہ اپرچونٹی مسٹ نہیں ہونی چاہیے ابھی گوڑی کریں گے زیادہ پھال لیں گے بہت شکریہ